اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئیں، نلتیاں ہوئیں، ان کی طرف بھی نشارہ ہے اس میں بعض ایک معاملہ ایسا بھی ہوا جو حضور سے بھی خطائق معاملہ ہوا، اس کے اوپر بھی گریفت ہے بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بھی ہوشی بھی تاریخ ہوئی پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کی زمان پر یہ الفاظ آ گئے کیفا یحب اللہ قومن خضبو وجہ نبیہم بالدم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کی یہ چیک جو ہے چیک بون پر یہ جو ہڈی ہے چہرے کی اور اس سے دو آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے اور یہ چھوارہ خون کا چھوٹا تھا اور اس خوارے سے دائم بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو لہان پورا جسم اور فخور اتنا گیا کہ آپ پر بہوشی تاریخ ہو گئی کیفا یحب اللہ قومن اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو خضبو جنہوں نے رنگ دیا وجہ نبیہم اپنے نبی کے چہرے کو بددم خون سے اس پر گریست ہو رہی ہے لئیسا لکہ من العمر شہید اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کا کام ہے تعاوت دینا تبلیغ کرنا لوگوں کی ہدایت و ذلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں اور دیکھیں اللہ نے کیا شان دکھائی جس شخص کی مجھے سے یہ سب کچھ ہوا ہے خالد ابن ورید حضور ہی کے دبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا خالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ کی تلوار میں سے تلوار ہے حالانکہ ساری ذکھ میں پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ورید اس وقت تب وہ کفر کے سرداروں میں سے تھے اور آئے تھے لئیسا لکہ من العمر شہید اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے اور یطوبہ علیہ اور یعظم اللہ کی اختیار میں وہ چاہے گا تو ان کی توبہ کی توفید نہیں دیکھتا وہ یہ سبیمان لے آئیں گے یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اس لیے کہ ظالم تو ہیں ہم نے گناہ پکیا ہے غلط کام کر رہے ہیں صدا کے وہ حمدار ہو چکے ہیں لیکن کہ ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے اب دیکھیں یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے چند سال پہلے طائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا فرشتہ آیا کہہ نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین و تصدیل کی ہے یہ ملک الجبال جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ فرمائیں تو اس دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے دمابین یہ وادی کے اندر یہ شہر طائف آباد ہے تاکہ یہ سب پس جائیں سرما ہو آپ نے فرمایے نہیں کیا عجب کہ اللہ تعالی ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دیں لیکن اب یہ برحلہ کچھ ایسا تھا کہ دبان مبارک سے کوئی جملہ بھی کر گیا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کیونکہ یہ ہوشی سے اگر اتھے ہیں تو اس وقت پوری طریقے سے آپ جو ہے اپنے پوری طرح اپنے حواس جو ہے بھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاظ نہیں کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے الرب وربن وانت نظر والعبد وعبدن وانت رقع بندہ بندہ ہی عطا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرمانے اب تو وہ وقت ہے نا لات کا پچھلا پہل شروع ہو رہا ہے نا اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوں گے اور شب مراج میں حضور ساتھ میں آسمان پر چلے گئے اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے اور حضور اس ساتھ میں آسمان پر پہنس کر بھی بندے الرب وربن وانت نظر والعبد وعبدن وانت رقع واللہ ما فی السماوات وما فی اللہ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ کہے آسمان وردبین میں جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزاب دیتا ہے واللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے اللہ غفور الرحیم ہے بسیارتہ